مزاق نہیں یہ غیبت مزاق ہوا مسلط احمد کی روایت ہے جابر رضی اللہ انہوں نے فرماتے اور کہتے ہیں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تو ایک بدبودار ہوا چلی بہتی بدبودار سٹرنچ ایک دم بدبود جس میں ہو چلی بہتی بدبودار ہوا چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ ایک ایسی بدبود ہے انہیں کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں یہ ان لوگوں کی بدبود ہے جو مومنوں کی غیبتیں کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی بدبود ہے جو موت سے نکلی ہے یا ان کے جسم سے نکلی ہے جو مومنوں کی غیبت کر رہے ہیں اور روایت میں آتا کچھ منافق ایک جگہ بیٹھ کر مسلمانوں کی غیبتیں کر رہے ہیں تو ان کی غیبت کے وجہ سے فیزیکلی ہوا میں بدبود آئی کتنی بری چیز ہے کہ کرنے سے بدبود نکلتی فیزیکلی سنگا صحابہ نے بدبود آئی عمل ہی اتنا خطرناک ہے کہ صرف کیا جارہا تو ملی فیشی بدبود آئی صلاحو عمل مردار بھائی کا گوشت صلاحوہ ہی رہنگا نا بدبود آتی ہے فیزیکلی آئی صحابہ کو آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ ایک کی بدبود ہے تو کہا نہیں تو کہا یہ غیبت کی بدبود ہے تو منافق کر رہا ہے سمجھ جائیے جب موں سے بدبود نکلے تو اچھی چیز تو ہی نہیں سکتی ہے ٹھیک ایسی طرح ایک روایت میں آتا آداب المفرد کی روایت ہے اس روایت کے اندر ہے منافقوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی غیبت کی منافقوں کا ایک گروہ تھا انہوں نے مسلمانوں غیبت کی یہ جو بدبودہ ہوا چلی اسی کی وجہ چلی تھی یہ روایت کے الفاظ جو ہے آداب المفرد کے اندر ہے مطلب پہلی روایت علاق ہے دوسری علاق تو دوسری روایت میں اس کی تفصیلات آتی کہ منافقین کی غیبت کرنے کے ویسے بدبود چلی تھی مطلب پہلی روایت ہے